بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو آئے تھانک یو فور انوائٹنگ می ہیر یہ بڑا اچھا انیشیٹیو ہے جی اور ڈیفرنٹ انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں فور پبلک فسیلیٹیشن اور اس کے اندر یہ بھی ایک ہمارا ایک انیشیٹیو ہے جس کے اندر یہ ہوا ہے کہ پہلے ہمارے تین ٹیسٹنگ سینٹرز ہیں لاہور کے اندر جس کے اندر ہمارا ایک آرفا کریم میں ہے ایک مناوہ میں ہے اور ایک ڈی ایچ اے غازی روڈ کے اوپر ہے تو پہلے تو ہم نے پہ فرس ٹیپ میں ہم نے جو ڈی ایچ اے کا ہے اس کی اپگریڈیشن کی ہم نے رینویشن کی بہت سٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر بنایا اور اس کے ابتطاع ہم نے ہم نے کروایا ان دی منت آف نویمبر فرام دی چیف منسٹر پنجاب اور اس کے اندر جو ایک نئی ہم نے فسیلیٹی ایک انویشن انٹریڈیوز کی وہ یہ تھی کہ روڈ سائنز ٹیسٹ جو تھا ہمارا جو پہلے مینویلی لیا جاتا تھا تو اس کو ہم نے سسٹم بیسٹ کرا دیا پی آئی ٹی بی کے ساتھ مل کے ان کا آلڈی ایک سافٹ فیر ہے ڈیلیمز ڈرائیونگ لائسنس ایشونگ مانجمنٹ سسٹم اس کے اندر ہی ہم نے آن لائن روڈ سائن ٹیسٹ انٹریڈیوز کرایا اور بہت آسان رکھا گیا ہے آسانی اس لیے کی گئی ہے کہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو فیسلیٹیشن دیں کہ لوگ جو بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑیاں چلا رہے ہیں موٹر بائک چلا رہے ہیں وہ اپنا لائسنس لے کے ویدن دی ایمبیٹ آف لاؤپ نے آپ کو لے کے آئیں اور پھر لائسنس لے کے گاڑی چلائیں یا وٹیور ویکل دے وانٹو ڈرائیو تو اس کے لیے ہم نے سسٹم بیسٹ ٹیسٹ متعارف کرایا ہے جس کے اندر جب بھی کوئی اپلیکنٹ جاتا ہے تو ہمارے ٹیسٹ کے دو پارٹس ہیں ایک is the road sign test اور ایک ہمارا ہے road test تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ road sign test کے لیے جاتے ہیں تو سسٹم پہ ہم نے touch screen LEDs دی ہیں بہت آسان ہے اور اس کو 50% رکھا ہے ہم نے passing system randomly as per the category of the license آپ کو پوچھتا ہے سوال اور 10 سوالوں میں سے آپ کو just need to qualify 50% لینے پانچ پاس کرنے ہیں تو آپ کو سسٹم بتا دے گا are you passing or failing اگر آپ پاس ہیں تو آپ کو next مرحلے کی طرف لے کے جائے جاتا ہے which is the road test اور اگر in case you flunk تو 42 days کا time ہوتا ہے under the motor vehicle ordinance تو آپ کو دوبارہ 42 days کے بعد آنا ہے اس میں تیاری کر کے یہ جو پہلے اگر ہم بات کریں نا جسنا ہم شروع میں بھی بات کر رہے تھے اپنے انٹرو میں کہ کوشش ہی کی جاتی ہے کہ اگر کچھ جاننے والا ہے کسی سرکاری دارے میں تو بتا دیں جلدی کام ہو جائے گا اس سے وہ چیز ختم ہو جائے گی کرپشن اس کو ہم کہیں یا ٹرانسپیرنسی کا ایشو جو تھا وہ اس سے ختم ہو جائے گا اس تیس کی ضروری جس طرح اس طرح ٹکنالوجی کی طرف ہم جاتے ہیں اور آئی ٹی انٹروینشنز آتی ہیں تو اس سے ٹرانسپیرنسی انشور کرنے پر بہت مدد ملتی ہے فر ایکزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ روڈ سائنس میں اٹ ٹائمز ہمیں اس طرح کی آتی تھی کہ فیوریٹیزم نہ ہو جائے یا کوئی تین سینٹرز ہیں ہمارے we are human being جب ہم ٹیسٹ لیتے ہیں تو ہر کسی کو گریٹ کرنے کی جو mental capability is it is different کوئی کوئی آسان سوال پوچھ لیتا ہے کوئی مشکل ہوتا ہے کسی نے تیاری کی ہوتی ہے تو اس سے کچھ اور پوچھ لیا جاتا ہے تو اس چیزوں کو ہر کسی کا فوائد ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں فر ایکزامپل ہم نے 16 نویمبر سے انٹرڈیوز کیا ہے ان لاہور بلکہ اس کے اپرائی جی صاحب نے کہا کہ تمام باقی جو ڈسٹرکس ہیں اور باقی سینٹرز ہیں وہاں پہ بھی اس کو رول آؤٹ کریں تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور keeping in view the ڈی ایچ اے موڈل ایک چھوٹا سوال میرے ذہن میں ہی آتا ہے کہ computerized کر دیا اور technology کا جتنا استعمال ہو سکے بہتر ہے اس سے اتنی شفافیت آ جاتی ہے اور easy ہو جاتا ہے کام لیکن وہ لوگ جو اتنے technology savvy نہیں ہیں جن کو اتنا اس کا use بہتر آسانی سے انہیں نہیں پتا تو ان کے لیے اس کو زیر میں رکھا ہوگا آپ نے جاتیری تو اس کے لیے ہے کہ if somebody is illiterate means کہ ایک رکشہ ڈرائیور ہے for example he comes in and he wants a driving license تو اس کے لیے ہم نے ایک تو ہمارا بندہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس میں کوئی غلط طریقے سے اس کو گائیڈنس نہ ہو تو اس کے لیے we have the cameras which are fitted on each testing center for example ڈی ایچ اے لاہور کے اندر جو ہمارا سینٹر ہے وہاں پہ چار ٹیسٹنگ سینٹر ہے ہمارے four systems ہیں ہر ایک کے اوپر کیامرا لگا ہے مائک لگا ہے we can listen to it اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور ہم بھیجتے ہیں ڈی ای جی ٹرافک کو ایک آڈٹ کا ہمارا میکنزم ہے دوسرا جو انپڑھ ہے اس کے لیے وائس آور کی فسیلیٹی ہے جو بھی سائن آتا ہے تو وہ بتاتا ہے اتنا تو ہمیں پتا ہے اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے تو he needs to know اور illiteracy is not the excuse for not obtaining a driving license اگر کوئی روڈ پہ آتا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ سپیڈ لیمٹ کا سائن ہے زیبرا کروسنگ کا سائن ہے تو یہ چیزیں تو اس پہ آواز چل رہی ہوتی ہے تو اس کے مطابق وہ ٹچ کرتا ہے سسٹم آپ کو گائیڈ کرتا ہے it is very interactive and easy ٹھیک ہو گیا اور سر ایپ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے بریک میں کہ ایک راستہ ایپ جو ہے وہ بھی لانچ کی گئی ہے تو اس کے ذریعے آپ اپنی اپوائنمنٹ بک کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس اپ میں کیا کیا ہے لوگوں کے لیے جس طرح آپ نے شروع میں کہا اپنے انٹروں میں کہ شفافیت آ رہی ہے اور چیزیں بہتر ہو رہی ہیں تو اس میں سہولت یہ بھی دی گئی ہے راستہ اپلیکیشن کے اندر کہ آپ نے یہ ہم نے دورنگی فرس ویو اف کوویڈ جیسے کہتے ہیں کہ every crisis brings a new opportunity تو اس crisis کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب ہمارا لائسنسنگ آپریشن سسپینڈ ہوئے تھے in March 2020 تو دوبارہ تو شروع ہونے تھے تو ہمارا لاکھوں کا بیک لاؤک تھا تو اس کو کیسے کیٹر کریں گے تو وہاں پہ ہم سر جوڑ کے بیٹھے we sat with the PITV ان کی آئیٹی ٹیم کے ساتھ اور ہم نے یہ انٹرڈیوز کرائی راستہ اپلیکیشن ایک فسیلیٹی شیڈیو لیور اپوائنٹمنٹ لائسنسنگ کی آپ شیڈیو لکر سکتے ہیں it's a very easy application اس کے اندر بہت ساری سرویسز ان جس کے اندر آپ کا گوگل کے ساتھ لنکت ہے ہم ڈائیوزنری پلان کہیں روڈ بلوک ہوتا ہے اس کی اپڈیٹس دیتے ہیں ایڈوائزری دیتے ہیں لوگوں کو اس کے ساتھ اپنا لائسنس آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں روڈ سائن ٹیسٹ وہاں پہ گیون ہے اپنی تیاریہ آپ نے کرنی ہو اچھا اس کے اندر لائسنسنگ اپوائنٹمنٹ میں کیا ہے کہ آپ اپنا اٹھارہ میں سے اپنا سینٹر سیلیکٹ کرتے ہیں اپنی سرویس سیلیکٹ کرتے ہیں رینیوال کرانا ہے لرنر لینا ہے انٹرنیشن لینا ہے ڈوپلی کیٹ صحیح سکرول ڈاؤن آپشن سے آپ سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا سینٹر سیلیکٹ کرتے ہیں ٹائم سیلیکٹ کرتے ہیں سلیٹ کرتے ہیں ہاف افن آر کی ٹائم سلوٹ ہے ہمم دے مومنٹ یو پریس دی سبمیٹ بٹن آپ کے موبائل پر ٹیکس آ جاتا ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ فور دس سینٹر فور دس سرویس ہز بین بکڈ بیک اینڈ پہ ہمارے پاس نولیج ہوتی ہے ہم لوگ وہاں جاتے ہیں تو ہمارے پر باونٹو ڈیلیور ویدن دوس دات بریکت اف ترٹی مریٹس جتنی ہماری ہیومن کیبیلٹی یہ ستاف کے مطابق اس کو ایسی پروگرام ہم نے کرایا ہے کمال ہوگی سر کوئی سفارش ٹاپ کو نہیں چاہیے جو لوگ کہتے ہیں ہمارا لائسنس نہیں ماننا رینیول کروانا ہے سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر پہ آجے گا آپ کا تو ایسا نہیں ہے جی وہ کبھی دور ہوتا ہوگا ابھی وہ نہیں ہے بکہ ہمارے سسٹم میں اتنے چیکس ہم نے لگا دیئے آپ کا جب تک کوئی تصویر بھی سامنے رکھے گا اور آرفہ کریم وہاں پہ بھی ہم لوگ we are in the process of procuring اور tender ہم نے کر دیا ہے وہاں پہ بھی ہم system based test انشاءاللہ تعالی انٹریڈیوس کرا دیں گے and lastly ہمارا جو ایک بہریہ ٹاون والی site تھی جو کنال والی جتنی societies تھی وہاں کے residents تھے ان کے لیے کوئی facility nearby available نہیں تھی تو بہریہ ٹاون کے اندر ہمارا خدمت مرکز is already working licensing services دے رہے ہیں لیکن testing center وہاں پہ نہیں تھا اس کے اوپر بہت war footing پہ کام ہو رہا اور in the next few days انشاءاللہ تعالی وہاں پہ بھی ہم یہ والا system انٹریڈیوس کرا دیں گے god speed صرف بہت عالی بہت شکریہ سید حماد عابد صاحب cto captain retired ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑا ہی زبردست جو ہے ہو گیا عمام کے لیے کہ بہت ہی آسان ہو گیا